یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈاکٹر جلالی کی حمایت کرنے والے علماء کو ناس بھی کہہ رہے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ حمایت صرف مولویوں کے بیچ کی نہیں رہی سادات تک جا پہنچی ہے ذرا سنبھل کر اپنی زبان استعمال کریں اس سے پہلے بھی میں دو سادات کی ویڈیو لگا چکا ہوں ایک تو سید رزوان رفاعی شافعی حفظ اللہ تعالیٰ کی اور دوسری گلزار ملت سید گلزار میاں اسماعیلی واسطی حفظ اللہ تعالیٰ کی اب آج جس سید زادے کی ویڈیو لگا رہا ہوں کان کھول کر سنیں وہ ان کا بھی پیر گھرانہ ہے اور تو اور انہی کی نسل سے مہرہرہ مقدسہ کے سادات کا وجود ہے میں بات کر رہا ہوں سید السادات میر سید عبدالواحد بلگرامی حسینی زیدی قادری چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کا گھرانہ اور خانکہ بلگرام شریف جو کہ مشہور زمانہ کتاب سبا سنہابیل کے مصنف بھی ہے جن کا مزارے پر انوار ہندوستان کے اتر پردیش میں موجود ہیں اسی گھرانے کے چشم و چراغ و نائب سجادہ نشین سرکار میر سید سحیل احمد قادری چشتی واحدی بلگرامی عرف میر سید سحیل میا حفظ اللہ تیس جولائی دوہزار بیس کو آپ نے ڈوکٹر جلالی کی مکمل حمایت فرما دی ہے اور فرمایا کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والی ایک مردودہ عورت کا رد کرتے ہوئے حضرت مولانا اشرف عاصف جلالی صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو وہ خطا پر تھی مگر اس کے بعد اپنے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے ڈوکٹر صاحب نے فرمایا کہ خطا سے میری مراد خطائے اجتہادی ہے لہٰذا ان کی یہ وضاحت ہی رجوع ہے ہر ذی علم جانتا ہے کہ خطائے اجتہادی باعث سواب ہیں نہ کہ کسی کی شان میں گستاخی اب جلالی صاحب کی اس وضاحت کے معلوم ہونے کے بعد ڈوکٹر جلالی صاحب کو بارگاہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ قرار دیتے ہوئے ایف آئی آر درج کرانا اور موصوف کو گرفتار کرانا یا کرنا ڈوکٹر جلالی صاحب پر ظلم ہے آگے فرمایا کہ ایک عرصے سے جو لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عن ودگر صحبہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں کھلی گستاخیاں کر رہے ہیں وہ سڑکوں پر بیجا دھڑک گھوم رہے ہیں اور جس نے گستاخی کی ہی نہیں وہ زندان میں ہیں میں پوچھتا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے اس کے بعد حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی حضرت فرماتے ہیں کہ میں فقیر واحدی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کی آل ہونے کی حیثیت سے جملہ اہل سنت پاکستان و سادات کرام کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر جلالی صاحب کا جملہ گستاخانہ ہوتا تو ہم سادات بلی کرام خاموش نہیں بیٹھتے لیکن چونکہ انہوں نے اپنی مراد ظاہر کر دی اس لیے ان پر کوئی حکم آئید نہیں ہوتا جو لوگ ان کو کافر یا گستاخ یا گمراہ کہہ رہے ہیں وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی گرفتار ہیں ان کو اس سے توبہ ورجو کرنا چاہیے نیز میں اپنی اور جملہ مسلمانان اہل سنت کی جانب سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں وہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو باعزت رہا کریں فقیر میر سید سحیل احمد قادری چشتی واحدی نائب سجادہ نشین خان کا ہے آلیہ قادریہ واحدیہ وسربراہ آلہ دار العلوم واحدیہ طیبیہ بلی غرام شریف یوپی الہند تو ماشاءاللہ حضرت نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب کی حمایت بھی کری اور ساتھ ہی نے رافظیت کی دھجیا بھی اڑا دی کہ میں علی کا بیٹا ہوں علی کی اولاد ہوں اور اگر واقعی اس لفظ میں گستاخی ہوتی تو ہم علی کے شہزادے پیچھے نہیں ہٹتے لیکن جب گستاخی ہے ہی نہیں جب وضاحت ہو گئی تو پھر ان پر حکم لگانا یہ ظلم ہے تو حضرات محترم ابھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہیں اور اللہ حق کو اسی طرح سے ہمیشہ واضح کرتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا آپ ویڈیو کو شیئر کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی سبی کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے